ڈالر کی ایک بار پھر اچھے اڑان روپیہ مسلسل حلکان امریکی کرنسی کو چوتھا گیر لگ گیا انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 18 روپے 89 پیسے اضافہ ڈالر 266 روپے 11 پیسے سے بڑھ کر 285 روپے پر پہنس گیا تین کاروباری روز میں ڈالر 25 روپے 8 پیسے مہنگا ہو چکا بیرونی کرزوں کا بوز 3000 ارب روپے بڑھ گیا غریب کا جینا محال مہنگائی نے ہر طرف پھیلا دیا جال ملک میں مہنگائی کی شرعہ 48 سال کی بلند ترین سطح پر پہنس گئی فروری میں 4 فیصد اضافے سے مہنگائی کی شرعہ 31 فیصد ریکارڈ کی گئی ایک ماہ میں چکن 20 فیصد، کوکنگ آئل 17، گھی 16.5 فیصد مہنگا پھل 15 اور سبزیاں 14 فیصد مہنگی ہوئیں چنے، دالیں، بیسن اور چاول کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں مشکلات میں پھل سے عوام کے لیے مزید بری خبر آئی ایم ایف شرائط غریب پر بھاری پڑھنے لگیں حکومت نے کسان پیکس ختم کر دیا بیزلی پر سبزیدی واپس بیزلی 3 روپے 60 پیسے فی یونٹ مہنگی ذریعی سارفین کو 16 روپے 60 پیسے فی یونٹ ادا کرنا پڑیں گے ٹیکسٹائل سمیت برامدی شعبے کو بھی بیزلی مہنگی کے جھٹکے بیزلی 19 روپے 99 پیسے یونٹ دینے کا نوٹفکیشن واپس وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا ازلاس جاری سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطالق وزیر قانون کی کابینہ ارکان کو بریفنگ وزیر خزانہ ای ایم ایف پروگرام سے مطالق آگاہ کریں گے کابینہ کو بیزلی کے بریگ ڈاؤن پر ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی تب انہائی بچت پلین پر بریفنگ کابینہ ایجنڈے میں شامل الیکشن از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کا ازلاس آج پھر ہوگا گزشتہ روز بھی پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی انتخابات کے معاملے پر غور کیا گیا الیکشن کمیشن کا صدرار فلوی اور گورنر خیبر پختونخواہ کے ساتھ مشابہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئے سیکیورٹی خدشات پر عدالتوں کے باہر جمع ہونے پر پابندی آئل کسی بھی اعتجاز کی صورت میں کارروائی کی جائے گی دورانے سماد صرف متعلقہ افراد، بکلہ اور صحافیوں کو داخلے کی اجازت ہوگی رانہ سناؤلہ کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست مسترد لاہور ہائی کوٹ نے وفاقی وزیر داخلہ کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست ناقابلی سماد قرار دے دی جو سے ثابت عزیز شیخ نے شہری رانہ شاہد کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا مطلق کے مطابق درخواست گزار نے آوڈیو لیکس کے معاملے پر ثبوت نہیں لگائے آوڈیو لیک کا ٹرانسکرپ بھی ساتھ نہیں لگایا گیا نگران وزیرعالہ پنجاب کی عالمی تبلیغی مرکز رائی ورڈ آمد محسن نکوی کے علماء کرام اور دیگر اکابرین سے ملاقات عالمی تبلیغی مرکز میں مسجد نبوی کے موڈل پر دس لاکھ نمازیوں کے لیے مسجد تعمیر کرنے کی تجویز وزیرعالہ محسن نکوی نے منصوبے میں تعاون کی یقین دہانی کرائے کرتار پر رہداری بچھڑوں کو ملانے کا بہترین ذریعہ پچھتر سال بعد دو چچہ زاد بھائیوں کی ملاقات کے جذباتی مناظر نے سب کو رولا دیا جھنگ کے رہائشی محمد شریف کی حریانہ سے آئے اوطار سنگھ کے خاندان سے ملاقات انیس سو سنتالیس کے بچھڑے چچہ زاد بھائی گلے لگ کر خوشی کے آنسو روتے رہے مقبوضہ کشمیر میں بدترین قتل عام کو تینتیس سال مکمل سانہائے تینش پورا میں سنتالیس بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا گیا تھا متاثرین تین دہائیوں بعد بھی انصاف کے منتظر مارچ انیس سو نوے کو سری نگر میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر احتجاز کے لیے جانے والے کشمیریوں کو کابیز بھارتی فوز نے گولیوں کا نشانہ بنایا شہید ہونے والوں میں بڑی تعداد میں عورتیں بھوڑے اور بچے بھی شامل ایمن میں امریکہ کا مبینہ فضائی حملہ الکایدہ کا ہم کمانڈر محافظ سمیت مارا گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق فضائی حملے میں شمالی صوبے ماریب میں ایک مکان کو نشانہ بنایا گیا جس سے حلاق کمانڈر التمیمی نے حال ہی میں قرائے پر دیا تھا ترک صدر کا تباہ کن زلزلے کے باوجود الیکشن مقردہ وقت پر کرانے کا اعلان ارکان پارلیمنٹ سے گفتگو میں رجب طیب اردوان نے کہا حکومت زلزلے کے بہانے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات مؤخر کرنے کا سوچ نہیں سکتی تجویز کردہ چودہ مائی کی تاریخ ختمی ہے الیکشن وقت پر ہوں گے برطانوی شاہی خاندان میں دوریاں مزید بڑھ گئیں ونسر کسل میں واقعی ایک گھر خالی کریں شہزادہ ہیری سے درخواست کر دی گئی برطانوی میڈیا کے مطابق بادشاہ چارلز سوم الزامات لگانے پر بیٹے ہیری سے ناراض ہیں جوک آف سیس ایکس کے ترجمان نے فروگ مورڈ کارٹیز میں رہائش کا خالی کرنے کی درخواست کی تصدیق کر دی فروگ مورڈ کارٹیز ملکہ الیزبت نے جوڑے کو توفے میں دیا تھا ڈالر کی ایک بار پھر اچھے اڑان روپیہ مسلسل حلکان امریکی کرنسی کو چوتھا گیر لگ گیا انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں اٹھارہ روپے نباسی پیسے اضافہ ڈالر دو سو چھاسٹھ روپے گیارہ پیسے سے بڑھ کر دو سو پچاسی روپے پر پہنس گیا تین کاروباری روز میں ڈالر پچیس روپے آٹھ پیسے مہنگا ہو چکا بیرونی کرزوں کا بوز تین ہزار ارب روپے بڑھ گیا غریب کا جینہ محال مہنگائی نے ہر طرف پھیلا دیا جال ملک میں مہنگائی کی شرعہ 48 سال کی بلند ترین سطح پر پہنس گئی فروری میں چار فیصد اضافے سے مہنگائی کی شرعہ ساڑھے اکتیس فیصد ریکارڈ کی گئی ایک ماہ میں چکن بیس فیصد کوکنگ آئل سترہ گھی سولہ اشاریہ پانس فیصد مہنگا پھل پندرہ اور سبزیاں چودہ فیصد مہنگی ہوئیں چنے دالیں بیسن اور چاول کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں مشکلات میں پھل سے عوام کے لیے مزید بری خبر آئی ایم ایف شرائط غریب پر بھاری پڑھنے لگیں حکومت نے کسان پیکس ختم کر دیا بجلی پر سبسیڈی واپس بجلی تین روپے ساٹھ پیسے فی یونٹ مہنگی ذریعی سارفین کو سولہ روپے ساٹھ پیسے فی یونٹ ادا کرنا پڑیں گے ٹیکسٹرائل سمیت برامدی شعبے کو بھی بجلی مہنگی کے جھٹکے بجلی انیس روپے ننانویں پیسے یونٹ دینے کا نوٹفکیشن واپس وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا ازلاس جاری سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطالق وزیر قانون کی کابینہ ارکان کو بریفنگ وزیر خزانہ آئی ایم ایف پروگرام سے مطالق آگاہ کریں گے کابینہ کو بجلی کے بریک ڈاؤن پر ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی تابنائی بجلی پلین پر بریفنگ کابینہ ایجنڈے میں شامل دو صوبوں میں انتخابات کے سلسلے میں ازخود نوٹس پانس رکنی بینچ کے دو ججز نے فیصلے سے اختلاف کیا جو اسسس منصور علیشہ اور جسسس جمال مندخیر نے نوٹ میں لکھا ازخود نوٹس لینا نہیں بنتا آرٹیکل 1843 کے تحت یہ کیس قابل سامات نہیں نوے روز میں انتخابات کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں جو اسسس سیاہی آفریدی اور جسسس ساتر من اللہ کے نوٹس کی تائید کر دی یہ پیٹیشنز چار تین سے مسترد ہو گئی ہیں میری نظر میں تشریح طلب معاملہ نہیں ہے ریویو کی ضرورت نہیں ہے اب ہائی کورٹس میں درخواستیں خارج نہیں ہوئیں ابھی تک دونوں ہائی کورٹس میں پینٹنگ ہے پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ زیر تنقی ہے لاہور ہائی کورٹ میں انٹراکورٹ اپیل موجود ہیں اس کی تشریح ان دونوں ہائی کورٹس میں بھی ہو سکتی ہے سات جج سہبان میں سے دو جج سہبان تائیس تاریخ کو اپنا فیصلہ دے کے دسخت کر چکے انہوں نے کہا کہ ہم ان پیٹیشنز کو پیٹی کی بنیاد پر خارج کرتے ہیں یہ قابل سماعت نہیں ہیں فیصلہ تین دو سے نہیں چار تین سے آیا ہے نظر سانی یا تشریح کی کوئی ضرورت نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر حکومتی موقف سامنے آ گیا وزیر قانون عظم نظیر تارر کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ پانس نہیں سات ججز نے دیا اٹرونی جنرل شہزاد الہی بولے اقائق سب کے سامنے ہیں نو ججز کے بین سے کیس شروع ہوا تھا اس میں دو فاظل جو جج سہبان ہیں جسٹس ویائیہ افریدی صاحب اور جسٹس اثر منلہ صاحب انہوں نے دراصل تائیس فروری کو ہی اپنے تحریری نوٹ میں ان دونوں پیٹیشنز کو ڈسمس کر دیا دیٹ پینز کے اس کیس کے ریکارڈ میں پانچ نہیں سات موزیر جج سہبان کے فیصلے موجود ہیں اس میں سے دو موزیر جج سہبان نے تئیس دو کو ان پیٹیشنز کو ڈسمس کیا اور پی ایس ایل کے آٹفیں اڈیشن میں آز لاہور کلینڈرز اور کوئٹا گلیڈیٹرز ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے پہلے مرحلے میں کوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف کامیابی حاصل کرنے والی لاہور کلینڈرز کی ٹیم کو نفسیاتی بڑھتری حاصل ہے میچ آج شام سات بجے کذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا گزشتہ روز پشاور ظلمی نے کراسی کنگز کو چوبیس رنز سے ہرا دیا ایک سو اٹھانوے رنز کے تاقب میں کراسی کنگز ایک سو تہتہ رنز بنا سکتے موسیقی